تقوی حفاظت ہے انسان کی زندگی کے لیے اس کا قائدہ تدبیر دستور اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اور اس کا نفاظ انسان نے اپنی زندگی میں خود کرنا ہے زندگی کے مختلف پہلو ہیں شعبیں ہیں اور انسانی زندگی کا اصلی مرکزی اور بنیادی میدان اور شعبہ سماجی زندگی ہے چونکہ زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے زندگی کی ترتیب اللہ نے بنائی ہے اور اسی ترتیب کے مطابق ہدایت بھی مقرر فرمائی ہے زندگی میں اصلی شعبہ یا میدان زندگی کا اجتماع کو دیا ہے معاشرت کو دیا ہے اور سماج کو ہدایت کا بھی اسی طرح سے انتظام کیا گیا ہے کہ ہدایت کا اصلی مرکزی اور بنیادی حصہ سماجی زندگی سے تعلق رکھتا ہے تقوی بھی اسی طرح حفاظت بھی اسی طرح اسی ترتیب کے ساتھ اصلی زندگی کا تقوی باقی شعبہ جاتے زندگی سے زیادہ ہے اور بیشتر ہے ایک مرحلہ سماج کی تشکیل کا ہے اور پھر سماج کی ترتیب اور تدبیر کا مرحلہ ہے دوبارہ اور دونوں مرحلوں میں تقوی ملحوظ ہے حفاظت کے ساتھ سماج کی تشکیل ہو اور حفاظت کے ساتھ سماج کی تدبیر بھی ہو آج ہم قرآنی ہدایت سے دور قرآنی نظام سے دور ہو کر زندگی گزار رہی ہیں اور ہر شعبے میں اور ہر میدان میں ہم مشاہدہ کر رہی ہیں کہ ہماری زندگی محفوظ نہیں ہے اس لیے کہ حفاظتی تدبیر ہم نے اختیار نہیں کی اور دوسرا یہ کہ جس حصے کو اللہ تعالی نے زیادہ مرکزیت اتا کی ہے بنیادی ہم نے اسے سانوی حصیت دے دی ہے اور جس حصے کو اللہ تعالی نے فرعی اور سانوی حصیت دی تھی ہم نے اسے اصلی اور مرکزی اور بنیادی حصیت دے دی ہے انفرادی زندگی نجی زندگی سانوی حصہ ہے زندگی کا اصلی اور مرکزی زندگی سماجی اور اجتماعی زندگی ہے اسی طرح ہدایت بھی جو نجی زندگی سے تعلق رکھتی ہے وہ سانوی ہدایت ہے سانوی درجے کی ہے اور جو سماجی زندگی کی ہدایت ہے وہ اصلی اور بنیادی ہدایت ہے اور تقوی بھی حفاظت بھی نجی زندگی کی حفاظت سانوی ہے اور اجتماعی و سماجی زندگی کی حفاظت بنیادی عمر ہے اللہ تعالی کے بنائی ہوئے نظام کے مطابق لیکن جو نظام ہم نے اپنایا ہوا ہے اس وقت حال حاضر میں آبائی نظام خودساختہ نظام تقلیدی نظام اس نظام میں ہر وہ چیز جسے اللہ نے مرکزیت دی ہے ہم نے یا اسے نظر انداز کر دیا ہے یا انکار کر دیا ہے اس کا یا پھر اسے سانوی حیثیت دے دی ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ تعالی نے آیا دو سو سورہ آل عمران آخری آیاء شریفہ ہے اس میں حق تعالی کا فرمانہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اسبروا وصابروا ورابطوا وَتَقُلَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اہلِ ایمان کو خطاب ہے مومن سماج کو خطاب ہے مومن معاشرے کو خطاب ہے اور مومنین کو خطاب ہے کہ آپ سبر اختیار کریں مسابرہ کریں مرابطہ کریں تقویٰ اختیار کریں تاکہ فلاح پا جائیں آپ رابطہ قرآن کریم کی چند آیات میں خدا وَن تَبَارَكُ وَتَاللہَ نے حکم دیا ہے رابطہ کا جیسے یہاں پر ہے رابطو حکم ہے سیغہِ عمر ہے فرمان ہے اور جس کا معنی وجوب ہوتا ہے جیسے اقیمو سیغہِ عمر ہے اور اس کا معنی مدلول یہ ہے کہ اقامہ سلاعت کا واجب ہے اقامہِ دین واجب ہے عمر جہاں بھی آ جائے شریعتِ مقدسہ میں اس کا معنی وجوب ہوتا ہے مگر یہ کہ کوئی قرینہ ایسا موجود ہو جو یہ بتائے کہ یہاں وجوب مراد نہیں ہے بلکہ استحباب یا کوئی مرحلہِ دیگر مراد ہے لیکن ایک چیز مسلم ہے اور وہ ہے اس چیز کی مطلوبیت جو سیغہِ عمر کے ذریعے بیان ہوئی ہے یعنی حق تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے یہ چیز طلب ہے ہمارے رب نے ہمارے مولا نے ہم سے اس چیز کو طلب کیا ہے اب طلب یا وجوبی ہے یا استحبابی عبدیت کا تقاضی یہ نہیں ہوتا کہ انسان یہ دیکھے کہ طلبِ وجوبی ہے یا طلبِ استحبابی ہے وہ طلب کو دیکھتا ہے عبد کہ مولا کی طلب ہے تو میں نے اس کو پورا کرنا ہے مولا نے مجھ سے یہ طلب کیا ہے یہ تفصیل میں جائے بغیر کہ یہ طلب واجب ہے یا یہ طلب مستحب ہے یا کسی اور درجے کی طلب ہے جب اصل طلب ہے مولا کی انسان اس کو فلفور بجا لاتا ہے یہ عبدیت کا تقاضی ہے وجوب اور استحباب میں فرق کرنا کہ یہ طلب واجب ہے اس کو بجا لاتے ہیں یہ طلب مستحب ہے اس کو رہنے دیتے ہیں یہ حقِ بندگی نہیں ہے یہ ایک تجارت ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ وجوب میں چونکہ ترک کرنے میں عذاب ہے جہنم ہے تو جہنم سے بچنا چاہتا ہے جہنم کی پرواہ ہے نہ کہ مولا کی پرواہ ہے رب کی پرواہ نہیں ہے جس کو خشیتِ خدا ہے جس کے اندر خشیت اللہ یعنی اللہ کی پرواہ ہے وہ یہ تفصیل نہیں دیکھتا کہ یہ مستحب ہے یا واجب ہے اس کے لئے یہ کافی ہے کہ یہ میرے مولا کی یا میرے رب کی میرے پروردگار کی طلب ہے یہ عمر ہے رابطو اور اس کا معنی لغت کے اندر رابطہ ربط رے بے توے ان تین حرفی لفظ کا معنی ہوتا ہے باندھنا کسی چیز کو اور باز اہل اللغت نے جیسے ذکر کیا ہے کہ مضبوط باندھنا ہر باندھنا نہیں ہے باندھنے کے لئے عربی لفظ اور بھی ہیں جب کسی چیز کو مضبوط باندھنا ہو اس طرح سے کہ وہ کھل نہ سکے جدہ نہ ہو سکے اور دور نہ ہو سکے اس طرح کے مضبوط باندھنے کو عربی لغت میں رابط کہا جاتا ہے اور پھر اس کے متعدد موارد مسادیق اور معانی ہیں مسادیق ہیں مختلف کبھی جسمانی کسی چیز کو باندھنا ہوتا ہے کبھی معنوی چیز کو باندھنا ہوتا ہے قرآن کریم نے دلوں کو باندھنے کا بھی حکم دیا ہے یعنی جب دل مزترب ہو جاتے ہیں دل بیتاب ہو جاتے ہیں دل پریشان ہو جاتے ہیں وہاں پر دل کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے پریشانی کی حالت کا تجربہ سب کو ہے انسان کے ذہن میں آنن فآنن ہر آن ایک وسوسہ یا ایک تخیل گزر رہا ہوتا ہے مشکلات کے دوران ایسے کر لیتے ہیں اس کو چھوڑو ایسے کر لیتے ہیں یوں نہیں ہوا تو یوں کر لیں گے یہ وہ کیفیت ہے ازتراب کی اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ایک جگہ ٹکا ہوا نہیں ہے ایک رائے پر جمع ہوا نہیں ہے ایک موضوع پر قائم نہیں ہے دل اس دل کو باندھنی کی ضرورت ہے ایک موضوع کے اوپر باندھا اس طرح سے جاتا ہے کہ ایک ہی رائے پر انسان کو تسلی ہو جاتا ہے اعتمینان آ جاتا ہے کہ یہ درست رائے ہے اور اس طرح سے میں نے یہ کام کرنا ہے عموماً جو لوگ استخارے نکالتے ہیں جنہیں نہیں پتا ہوتا عام روز مرہ کاموں میں کیا کریں یعنی اپنی عقل سے کام نہیں لیتے مشاورت سے کام نہیں لے کے تجربات نہیں دیکھتے آنکھیں نہیں کھولتے اور ٹاس کر کے اور اس ٹاس کو دین قرار دیا ہوا یہ اللہ کی رائے ہے یہ ٹاس میچ کے پہلے ٹاس پھینکتے ہیں نہ سکھا پھینکتے ہیں کس طرف اچھلتا ہے پھینکتا ہے پھرتا ہے اس کو سمدیں یہ اللہ کی رائے ہے اللہ نے اس ٹیم کو یہ پول دیا ہے اس ٹیم کو یہ پول دیا ہے یہ پہلے بیٹنگ کرنی ہے پہلے بولنگ کرنی ہے یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہاں سے پتا چلا ٹاس سے پتا چلا ٹاس تو اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا ٹاس ایک سوئے ذن ہے آپ کا اور ایک ازترابی کیفیت ہے آپ کی آپ کے دل کے اندر اتمنان نہیں ہے اس کی علامت ہوتی ہے اور آپ سکے پہ اعتماد کر کے دل مطمئن کر لیتے ہیں جہاں پر دل مطمئن ہو جائے اس کو کہتے ہیں ربط القلب ہے یہ ربط القلوب ہے اور اللہ تعالی نے کئی قرآن کریم کی آیات میں فرمایا ہے کہ جب تم جنگ میں جنگ بدر میں جب تمہارے دل اچھل کے حلق میں آگئے تھے اس جنگ کی کیفیت یہ تھی کہ مسلمان ایک تجارتی کاروان کے تعقب میں نکلے آگے جنگی کافلہ لشکر کھڑا ہوا تھا ان کے استقبال کے لیے انہیں معلوم نہیں تھا یہ ابو سفیان کے کاروان کے پیچھے جا رہے تھے تیاری کر کے کہ ہم نے اسے پکڑنا ہے اسے مال لے لینا ہے آگے گئے ابو جہل کا مسلح لشکر کھڑا ہوا تھا اور جنگی ان کی نگاہیں ابو جہل پہ پڑی اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کے دل اچھل کے حلق میں آگئے یہی تعبیر ہے قرآن مجید کی قلوب ہناجر میں آگئے آپ کے اور سخت استراب تاری ہو گیا اور اللہ پر شک کرنے لگے گمانِ بد کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دھوکھا دے دیا ہے ہمیں کہا کچھ اور تھا تجارتی لشکر کا کہہ کے اور اسکری لشکر کے سامنے ہمیں لا پہنچایا ہے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا تجارتی لشکر سے آپ کی مڈویڑ ہوگی یہ تو اسکری لشکر ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے کہنے لگے دھوکھا ہوا ہے ہمارے ساتھ اس وقت اللہ نے ان کے دلوں کو باندھا یعنی رب دل قلب کیا کہ یہ دل جو اچھل رہے تھے کبھی ادھر کبھی ادھر یوں کر لیتے ہیں یوں کر لیتے ہیں اکثر ہم مزبزب ہوتے ہیں تردید ہوتی ہے کوئی بات بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کسی بھی موضوع میں کوئی ایک چیز دل پر بیٹھتی نہیں ہے دس بیس تجاویز ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کا دل ایک جگہ باندھے یہ اللہ کی طرف سے رائے ہے ٹاس نہیں ہے ٹاس اللہ کی رائے نہیں ہے تسبیح کے ذریعے ٹاس کریں کتاب کے ذریعے ٹاس کریں قرآن کے ذریعے کریں سکے کے ذریعے کریں یہ سب ٹاس ہی ہے صفحہ کھولا جو نکل آیا اس سے اللہ کا ربط نہیں ہے صفحہ کھولا آپ نے کھولا ہے اللہ نہیں نہیں کھولا ہے اور اللہ نے جو آیت نکلی ہے وہ ٹاس کے لیے نہیں ہے وہ ہدایت کے لیے ہے ہدایت کے علاوہ اس سے فال نہ نکالیں روکا گیا ہے لا تفعلو بالقرآن قرآن سے فال مت نکالو نہ ہی کی گئی ہے ہمیں لیکن چونکہ بزرگ بڑے شخصیات کرتی ہیں تو ہمارے لیے رسول اللہ کی نہ ہی اور اللہ کی نہ ہی کوئی حسیت نہیں رکھتی جو غلط کام بڑے کریں چھوٹوں کو جھرت ہو جاتی ہے کہ غلط ہوتا تو بڑے کیوں کرتے اس امید سے لگے رہتے ہیں ساری نسلیں اس کام کے اوپر اللہ دل باند دیتا ہے باند دیتا ہے یعنی جب دل نامتمین ہو مزترب ہو اس دل کو ایک جگہ انسان ایک رائے پر روک لیتا ہے کہ یہ اللہ روک لیتا ہے کہ یہ رائے درست ہے تمہاری یعنی جب اللہ کی طرف سے یہ القاہ ہو انسان کے وجود کے اندر اس کو بھی ربط کہتے ہیں اور ایک ربط جو ہے وہ افراد کا آپس میں ہے بہت سارے کام سماجی کام اجتماعی کام سیاسی ریاستی کام یہ ربط کے ساتھ ہو سکتے ہیں ربط کے ذریعے ہو سکتے ہیں کہ جب ان کو افراد آپس میں مربوط ہوں ربط ہو تو یہ کام انجام پائے گا اگر افراد کا آپس میں ربط نہ ہو یہ کام اکیلے کوئی بھی نہیں کر سکتا فرد نہیں کر سکتا ان امور کے لیے بھی ربط کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک دفاع ہے کہ جب آپ کے ملک پر آپ کی ریاست پر آپ کے حکومت پر آپ کی جمعیت قوم پر حملہ ہو کوئی دشمن آپ سے زیادہ طاقتور ہو یا آپ کی طاقت کے برابر کا دشمن ہو جس کے حملے سے آپ کا شیرازہ بکھر سکتا ہے آپ کی سلطنت پر قبضہ ہو سکتا ہے آپ کی ریاست پر قبضہ ہو سکتا ہے اسلامی ریاست پر اس صورت میں آپ پر دفاع واجب ہے اور اس دفاع کے لیے پہلا نکتہ دفاع کا ربط ہے ربط کا مطلب دو طرح کا ربط ہے ایک دفاعی افراد کا آپس میں رابطہ جنہوں نے مل کر دفاع کرنا ہے جیسے فوج ہے فوج تشکیل دینی ہے تو اسی ملک کے اندر رہنے والے افراد کے ذریعے سے لشکر تشکیل پاتا ہے ہمارا جو فوجی نظام ہے پاکستان کے اندر یہ اسلامی نظام نہیں ہے فوج کا یہ مغربی طرز کا نظام ہے یعنی آپ ایک باقاعدہ فوج فل ٹائم جنگ ہو یا نہ ہو ایک فوج رکھ لیں آپ لاکھوں افراد اور بھاری خرچوں کے ساتھ ان کے لئے رائشیں بنائیں چھونیاں بنائیں اسلحہ لیں ہر چیز اور ان کو مہانہ تنخواہ بھی دیں یہ اسلامی نظام نہیں ہے اسلامی نظام میں فوج کو مملکت نے تنخواہ نہیں دینی کسی فوجی کا حق نہیں ہے ملک سے تنخواہ لیں اور کے اندر وہ افراد توانا صحت مند جو جنگ لڑ سکتے ہیں وہ ساری فوج ہوتے ہیں اس ملک کی اسلامی ملک کی الگ سے فوج نہیں بنائی جاتی عوام الہدہ ہوں افواج الہدہ ہوں بلکہ جو عوام ہیں مومنین ہیں مسلمین ہیں ان میں عورتیں نکال دو آپ عورتیں فوج میں نہ جائیں بچے نکال دو بوڑے نکال دو آپ بیمار نکال دو آپ ضعیف ناتوان لوگ نکال دو جو صحت کے لحاظ سے فٹ لوگ ہیں اور عمر کے اس حیثے میں ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی دفاعی کام کر سکتے ہیں وہ سب فوج ہیں مثلا اس وقت پاکستان کی فوج بتاتے تو نہیں یہ دقیق کتنی ہیں لیکن زیرین آٹھ نو لاکھ کے برابر ہے یہ شاید اس سے زیادہ ہوگی اور پاکستان میں پچیس کروڑ انسان ہیں ان پچیس کروڑ میں سے عادی عورتیں ہیں انہیں استثناء کر دیں باقی ماندہ جو بارہ ساڑھے بارہ کروڑ ہیں باقی ماندہ میں بڑے ہیں آپ چند کروڑ دو تین کروڑ بڑے نکال دیں اس طرح کر کے تو پاکستان کی فوج آٹھ نو لاکھ نہیں بنتی کم اس کم دس کروڑ فوج بنتی ہے پاکستان کی ہر وہ فرد جو دفاع کے قابل ہے اور اس فوج کو کوئی تنخواہ نہیں ملنی ریاست سے انہوں نے جنگ کرنی ہے اور اسلحہ ان کا اپنا ہونا چاہیے اسلامی ریاست کے تصور میں اسلحہ تلوار اپنی ہو گھوڑا اپنا ہو یہ اس زمانی کی بات ہے آج کل کی بات زیرہ بدل جائے کی چونکہ اپنا ٹینک اور اپنا جہاز اور اپنا میزائل اپنا ایٹم بم ہر آدمی گھر میں نہیں رکھ سکتا البتہ رکھتے ہیں وہ سکتا ہے قبائل میں ان کے پاس فوج سے زیادہ اسلح ہوتا ہے قبائلی وں کے پاس اور ایک چیز گولی بھی ان کو حکومت نہیں دیتی اپنے پیسے سے قبائلی سارا اسلح رکھتے ہیں لیکن یہ اسلح پھر ایک دوسرے کے خلاف بھی استعمال ہوتا ہے خصوصا فرقہ واریت جہاں پر ہو اگر انہیں کہیں کہ ٹینک میزائل اپنے اپنے رکول خرید لیں گے ظاہر ہے یہ مفتی صاحبان جن کے پاس اتنے پیسے ہیں یہ ٹینک بھی لیں گے میزائل بھی لیں ایٹم بم بھی لیں لیکن ماریں گے سارے شیعوں کے اوپر اس لیے ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے اپنے ٹینک رکھنی کی سرکار کے کنٹرول میں ہو لیکن جو اسلامی نظام ہے دفاع کا اور ہر زمانے میں یہ عملی ہو سکتا ہے اس نظام کے مطابق جو لشکر تشکیل دے گا اس لشکر کی بنیاد مرابطہ ہے تشکیل لشکر کے لیے آپ نے ربط قائم کرنا ہے یعنی پہلے تشخیص دے دفاع کون کون کر سکتے دفاع واجب ہے مستحبات میں سے نہیں ہے اسلامی مملکت کا دفاع اسلامی سرحدوں کا دفاع اسلامی ملک کا دفاع اسلامی ملت کا دفاع اسلامی جمعیت کا دفاع اسلامی نظریہ کا دفاع یہ دفاع واجب ہے شرعن واجب ہے مستحب نہیں ہے کہ کیا تو سواب ہے نہ کیا تو کوئی مشکل نہیں ہے واجب ہے ترک واجب البتہ جیسا علماء نے کہا ہے کہ واجب ہے کفائی ہے یعنی جب کافی حد تک دفاعی طبقہ موجود ہو تو جن کے ذریعے سے دفاع کا عمل پورا ہو گیا ہے باقی بے شک نہ جائیں ان پر ساکت ہو جاتا ہے واجب ان پر بھی تھا لیکن کچھ کے انجام دینے سے باقی جنہوں نے نہیں دیا ان کا ذمہ بھی ساکت ہو جاتا ہے عجر نہیں ملے گا ان کو عجر انہی کو ملے گا جنہوں نے دفاع کیا ہے جیسے نماز جنازہ ہے نماز جنازہ واجب ہے سب پر کوئی بھی مومن مر جائے پاکستان بھر میں مر جائے سب پر واجب ہے اس شہر والوں پر واجب ہے اس مومن کا جنازہ پڑھنا مومن مومنہ کا یہ جو ہم نے رواج بنا لیا ہے کہ میت دفنانا خود خاندان کا کام ہے بچوں کا کام ہے ایسا نہیں ہے یہ امت کا کام ہے مومنین پر واجب ہے یہ سارا احتمام کرنا اس کے لئے قبر فرام کرنا اس کے لئے کفن فرام کرنا اس کے لئے غسل دینا اس کو جنازہ پڑھنا اس کی تشعی کرنا یہ سب واجبات ہیں جو ساری امت کے ذمہ ہیں لیکن ہم آبائی نظام میں آبائی دین میں یہ واجب ہے خاندان کے اوپر بلکہ خاندان پر یہ بھی واجب ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو کھانا بھی کھلائیں میت کا ولیمہ کھلائیں ان کو میت کا ولیمہ کھاندان کھلائے آپ نے بلکہ حکم تو یہ ہے کہ جس گھر میں میت ہوا ہے اس کو تین دن آپ کھانا کھلائیں نہ کہ تین مہینے اس کے پلے سے کھاتے رہیں ہر جمرات کو سارے دو ٹائم کا ناغہ کر کے میت والے گھر چلے جائیں وہاں سے دیکھ پکی ہوئے کھا کر آئیں یہ وہ غیر شرعی امور ہیں ناجائز امور ہیں جو سماج نے ٹھونسے ہوئے ہیں لوگوں پر جیسے جہیز ٹھونسا ہوا ہے سماج نے ٹھونسا ہوا ہے ماسیت ہے جرم ہے یہ سماج اپنا بوجھ اٹھائے لوگوں کے اوپر سے جہیز والا یا میت کے ولیمے والا یہ کام نہ کریں آپ الٹ ہے میت کے گھر والوں کو سوگواروں کو آپ کھانا دیں تین دن تک آپ ان کو کھانا فراہم کریں ان کو تازیت اور تسلیت جا کر کہیں آپ ان سے خرچے نہ کروائیں اور پھر جو اور رویہ رائج ہو گیا ہے کہ مفت میں قبر نہیں ملتی مومن کو یہ تمام سماج جرم جرمدار ہے مجرم ہے یہ خرید کے قبر کہاں سے اسلام کا تصور آیا ہے کہ خرید کے قبر اس میں دفن کرو میت اپنا اور وقف قبر بیچنا تو معصیت فوق معصیت ہے یہ ظلمات ان فوق کا ظلمات کہ وہ قبرستان جو وقف ہے کسی مومن نے اپنے ذاتی پیسے سے لیا ہے یا خمس زکاة سے قبرستان لیا گیا ہے اس کو کسی برادری کے ساتھ مختص کر دینا یا اس کو بیچنا ابھی بعض مومنین کے قبرستان ہیں وقف ہیں اسی ہزار روپے کی قبر مل دیتے ہیں وہ بیچتے ہیں فروخت پراپرٹی کا کام کرتے ہیں قبروں میں آ کر پراپرٹی ڈیلر بن گئے ہیں خب یہ وہ برائیاں ہیں نہ کوئی آواز اٹھاتا ہے ان کے خلاف نہ ان کے رائے حل کی طرف جاتا ہے خب یہ وہ چیزیں ہیں جو سماجی ہیں سماج پا کے واجبات ہیں دفاع سماج کا واجبات ہے میت دفن کرنا سماج کے واجبات میں سے میت کو تمام اس کے تشریع کرنا جو واجب ہے البتہ اس طرح کا واجب ہے کہ اگر ایک فرد نے بھی یہ کام کر دیا باقیوں سے ذمہ ساکت ہو جاتا ہے عجر اسی کو ملتا ہے جس نے کیا ہے نہ کہ عجر بھی سب کو مل جاتا ہے بانٹ کے جنہوں نے جنازہ پڑھا ہے اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ سب ماجور نہیں ہوتے جنہوں نے پڑھا ہے وہ ہی ماجور ہوتے ہیں اور جنازے کی روایات میں ہیں کہ نماز جنازہ جو پڑھتا ہے اور اگر متوجہ ہو کہ جنازے کا حکمت فلسفہ کیا ہے اور کیا پڑھا جا رہا ہے اور جو تکبیرات پڑھی جاتے ہیں ان کے معانی کی طرف متوجہ ہو دراصل میت پر احسان کر کے نہیں آیا نہ سوگوار خاندان پر جنازے میں شرکت کر کے اپنے آپ کو بخشوا کے آیا ہے اپنی مغفرت کا احتمام کر کے آیا ہے نہ کہ کسی اور پر احسان کر کے آیا ہے اور جنازوں کے لیے دعوت نہیں ہوتی جب بھی سنو کسی مومن کی میت ہوگی یہ فوراں بن بلائے پہنچ جو وقت پر اگر اطلاع ہو جائے نہ اسے ہو جائے جنازہ اتنے بجے ہے تو سب وہاں جتنے جا سکتے ہو پہنچو دفاع واجب ہے دفاع کا جو ضابطہ قرآن نے ذکر کیا ہے دفاع کے لیے وہ ہے رابطہ رابط اسی طرح تشکیل حکومت اسلامی واجب ہے دفاع سے زیادہ بڑا واجب ہے چونکہ دفاع بھی حکومت اسلامی کرے گی مومنین کے جتنے حقوق ہیں وہ حکومت اسلامی حاصل کرے گی پہلا واجب مومنین کے اوپر حکومت اسلامی تشکیل دینا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے مکہ سے آنے کے بعد مدینہ میں پہلا قدم یہی اٹھایا حکومت اسلامی تشکیل دی اور پھر باقی تمام معاملات حکومت اسلامی کے ذریعے انجام دیئے حاکم شرعی کی حصیت سے رسول اللہ نے انجام دیئے اور امت سے انجام دلوائے یہ وہ واجب ہے جیسے ہمارے مفتیوں نے بھی فتوے دے کے باہر کر دیا کہ یہ واجب نہیں ہے اللہ کی طرف سے واجب رسول اللہ کی طرف سے واجب اہل البیت کی جانب سے واجب علماء آپ پر واجب ہیں وہ سانوی واجب ہیں یہ واجب ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جو دین کا اصلی سماجی نظام ہمیں سمجھایا بتایا تبلیغ کیا پڑھایا رحمت اللہ علیہ ان کا یہ فرمانہ تھا کہ حفظ نظام از نماز ہم واجب ترست نماز سے بڑا واجب نظام اسلامی بنانا اور بچانا ہے چونکہ نماز اس کے ذریعے سے قائم ہوگی اگر نظام اسلامی نہیں تو نماز بھی قائم نہیں کر سکتے آپ جمعہ بھی قائم نہیں کر سکتے آپ کوئی اور فریضہ ادا نہیں کر سکتے یہ دین قرآنی ہے قرآنی دین کا بڑا واجب پہلا واجب دوسرا واجب تیسرا واجب ان واجبات میں سے ایک واجب ہے دفاع تمام امت کے اوپر واجب ہے اور اس دفاع کا طریقہ یہ ہے کہ ارتباط ربط ہو پہلے آپس میں تمام جو جنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں دفاع کی ان کو مربوط کیا جائے آپس میں ربط دیا جائے جیسے رسول اللہ نے جمع نہیں کی تھی جس دن جنگ ختم ہوتی تھی اسی دن اپنے گھروں میں جائیں اور جنگ کے دوران بھی کھانا اپنا اپنا ہوتا تھا سب کا جن کے پاس نہیں ہوتا تھا انہیں رسول اللہ فرام کرتے تھے یا انہیں شکست خوردہ لوگ ان کے ذمہ ہوتا تھا کہ سارے لشکر کو کھانا بھی کھلو ریاست کی طرف سے نہیں ہوتا تھا احتمام ان کے لئے اسلحہ ان کا اپنا ہوتا تھا گھوڑا تلوار اپنی لے کر آو لیکن جو ریاست کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آپس میں ربط دینا ہے مربوط کرنا ہے چونکہ جنگ ایک نظم و بڑا طبقہ فوج کے نام پر رکھ لیا جاتا ہے جو سال بھر بلکہ کئی دہائیوں میں کوئی کام نہیں ہوتا کبھی کوئی جنگ ہوئی نہیں تاکہ وہ لڑے اور وہ بہترین طریقہ ابھی بھی بعض مسلمان اور غیر مسلمان ممالک کا یہی نظام ہے کہ وہ باقیدہ فوج نہیں رکھتے افسر لیتے ہیں لیکن جیسے امریکہ ہے امریکہ میں فقط افسر ہوتے ہیں باقیدہ فوج سپائی کوئی بھی نہیں ہوتا سپائی جنگ کے لیے عام لوگوں سے ان پر لازمی ہوتا ہے کہ آپ نے داخلہ لینا ہے یونیورسٹی میں آپ نے پاسپورٹ بنانا ہے شناختی کارڈ بنانا لازم ہے کہ وہ دو سال فوج میں نوکری کرے ترکی میں اسی طرح کی فوج ہے دو سال جا کر نوکری کرے باقی تمام ممالک میں یہی ہے لیکن چند ملک ایسے ہیں جن میں باقیدہ پیشاور فوج ہے جو سارا سال فوج کے طور پر فرائض اپنے انجام دیتے ہیں وہ رابط کا معنی دفاع یا دفاعی رابطہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک مصداق ہے رابط کا رابط کا ایک مصداق یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے افراد کے افرادی قوت کی ضرورت پڑ جائے تو وہ افرادی قوت مربوط ہونی چاہیے باہم جڑی ہوئی ہونی چاہیے ایک نظم و نظام میں بندی ہوئی ہونی چاہیے اسی کو قرآن کریم کی سورہ انفال میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا وَعَئِدُ لَهُم مَسْتَتَاتُم مِّن قُوَمُ مِّن رِبَاتِ الخیل اور فقہ میں اس رِبَات الخیل کا معنی ہی دفاع کیا گیا اور اس معنی کو لے کر سورہ آل عمران کی آیات تفسیر ہے اس کا صحیح ترجمہ معنی وہی ہے جو اللہ مطبع رحمت اللہ نے کیا ہے اور اس آیت کے زیل میں ایک پوری کتاب مرہوم علامہ نے تفسیر المیزان میں ذکر فرمائی ہے اور وہ اجتماع دینی تشکیل امت اور تشکیل ریاست اور اسی کے اندر علامہ نے ولایت فقی کی بھی باس کی ہے اور بہت خوبصورت باس ہے کسی فرصت میں انشاءاللہ وہ پورا مطلب پڑھایا جائے گا رابطے کا دوسرا موضوع جو اہم ہے یعنی دفاع سے بھی پہلے دفاعی رابطہ بعد کی ضرورت ہے پہلے سماجی رابطہ ہے اجتماعی رابطہ ہے ایمان کے تقاضے بورے کرنے ہیں اب ایمان کے فرائز بورے کرنے ہیں ایمان کے اصولوں کو آپ نے قائم کرنا ہے ایمان کے ستون کھڑے کرنے ہیں وہ ستون کیا ہے اس بیر سبر استقامت دکھو اب ایمان ہے ہی استقامت کا راستہ ہے پھر ساب مسابرہ کرو یعنی ایک دوسری کی تقویت کرو ایک دوسری کو استقامت دو جہاں جہاں جو شعبہ کہیں کمزور نظر آتا ہے فوراں اس کی مدد کو پہنچ جاؤ چونکہ مشکلات میں عموماً لوگ استقامت چھوڑ دیتے ہیں راستے بدل دیتے ہیں ارادے بدل دیتے ہیں منصوبے چھوڑ دیتے ہیں پروجیکٹ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے پاس بہانہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس توانائی نہیں تھی ہمارے پاس وسائل نہیں تھی ہماری کسی نے مدد نہیں کی ہمارا تعاون کسی نے نہیں کیا یہ وہ سماجی واجبات ہیں کہ اگر کسی جگہ استقامت کمزور پڑ رہی ہے آپ اس کو استقامت فراہم کرو یہ جو ابھی یہی ایام تین جنوری وہ عظیم سردار سلیمانی رحمت اللہ علیہ کی شہادت کا دن تھا خب یہ کام جو انہوں نے کیا آج کی اس موجودہ زمانے میں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے ممالک میں مداخلت ہے دوسرے ملکوں کے امور میں دخالت ہے وہ جو اس شہید نے کیا اور جو اپنے رہبر کے حکم پر کیا ظاہر ہے یہ جو کچھ اس شہید نے کیا وہ شہید کا کام جو جتنا بھی تھا اس کا سارا سلح کریڈٹ رہبر کو پہنچتا ہے جن کی پالیسی ہے جن کی سٹریٹیجی ہے جنہوں نے یہ حکمت عملی اپنائی اور وہ واجب ہم نے کرنا ہے ادا کرنا ہے ان کو گندم کی راشن کی کپڑے کی ضرورت نہیں ہے ان کو سوشل میڈیا کی ضرورت نہیں ہے ان کی استقامت ٹوٹ گئی ہے ان کو مسابرہ کی ضرورت ہے استقامت پہنچانے کی ضرورت ہے علی کشمیر کو وہ کام جو نہیں کیا اسلامی دنیا نے نہیں کیا جن کو دنیا اسلام کہتے ہیں انہوں نے نہیں کیا یہ کام اس کے بجائے مودی کو مسابرہ کیا تقویت مودی کو پہنچائی جون جون کشمیر میں مودی آگے بڑھتا گیا عرب وغیر عرب ممالک مودی کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ تجارت بڑھاتے گئے روابط بڑھاتے گئے اس کے ہر ظلم کے بعد اس نے گجرات میں ظلم کیا اس کی مدد کی وہ وزریعظم بن گیا پھر دوسرے دور میں اس کی مدد کی بلکہ دعا کی پاکستان کے وزریعظم نے دعا کی اس کے لئے کہ مودی الیکشن دوسرا جیت جائے تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے اللہ کرے ان کے ظاہرین یہ جملے تھے اللہ کرے مودی جیت جائے خوب اللہ نے شمیر حڑب کرنے کے بعد سعودی عرب نے تمغا دیا متحدہ عرب امارات نے تمغا دیا باقی باہرین نے اس کو تمغا دیا باقی ملکوں نے جس نے تمغا نہیں دیا اس نے تیل دیا مفت تیل دیا بغیر معاوضے کے مودی کو تیل دیا معاہدے کی اس کے ساتھ قرآن قبائلی مرابطہ نہیں ہے دینی مرابطہ اسلامی یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا یہ تو نہیں کہا گیا کہ یا ایوہ الَّذِينَ پنجابُوا یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے ہو خب ایمان لائے ہو کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو جو آپ کا اجتماع بنے ایمانی اجتماع بنے ایمانی سماج بنے اس کی بنیاد ایمان کی ہو وہ ایمانی صبر استقامت آغاز ہو اور ایمانی مسابرہ ہو کشمیر کو نہیں مسابرہ کیا گیا نہیں پہنچائے گی یہ استقامت فلسطین کو نہیں پہنچائے گی یہ استقامت جہاں جہاں مسلمانوں پہ دباؤ آیا برما کے مسلمان ان کو نہیں پہنچائے گی بنگلہ دیش جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ظلیل ہو رہے ہیں جہاں جہاں جن کو استقامت پہنچانا چاہیے تھی نہیں پہنچائی بلکہ اپنی توانائیاں آپس میں مثلا پاکستان میں جتنی فرقہ واریت پہ توانائیاں ضائع ہوئیں پاکستان کے فرقہ بازوں نے پاکستان کے جاہلوں نے پاکستان کے ان مزدوروں نے جو مزدوری قرائے پہ قتل کیے مومنین کے شیعوں کے سنیوں کے فوج کے پولیس کے ہر ایک انہوں نے مارا یہ گورمنٹ کے عدد و شمار ہیں جو صحیح نہیں ہیں اسی ہزار شہید پاکستان میں دہشتگردوں نے مارے ہیں اسی ہزار افراد خب یہ زیادہ ایک لاکھ سے زیادہ ہیں اسی ہزار نہیں ہیں لیکن خب اگر یہ ساری طوانائیاں سارے جتھے یہ جتنی بھی صحابہ کے نام پر غیر صحابہ کے نام پر جو فعال تھے اگر یہ سب کشمیر کو مسابرہ کرتے یہ ساری طوانائی کشمیر کو پہنچاتے تو آج کشمیر الٹ ہوتا کشمیر ہندوستان پہ غالب ہوتا نہ ہونکہ مودی کشمیر میں غالب ہوتا اگر یہ ساری طوانائی فلسطین پہنچاتے مسابرہ کرتے شہید سلیمانی نے کیا کیا یہ آیت کریمہ پر عمل کیا یا ایوہ اللہ دین اسبرو وصابرو ورابطو اس بزرگوار نے یہ کیا کیوں کیا چونکہ اس کا رہبر بیدار تھا اس کا رہبر اقتدار پرست نہیں تھا اس کا رہبر خدا پرست تھا اس رہبر نے اسے بتایا ایران کو ضرورت تھی ایسے لائک جرنیلوں کی ایران کے اندر ضرورت ہے لیکن انہوں نے ان کو بھیجا فلسطین کی مدد کے لئے دائش کی کمر توڑنے والا یہ جرنیل دائش نوے ملکوں کا تشکیل دیا ہوا لشکر کفر نے مرابطہ کیا عالم کفر نے اور مسلمان کافروں نے زیادہ یعنی کفر عملی جنہوں نے کیا اللہ کے احکام ٹھکرائی جنہوں نے اس دائش کو جنہوں نے نفری فرام کی اور جنہوں نے یہ تکفیری لشکر بنایا نوے ملکوں کا اتنا لشکر جرار تھا عراقی فوج موسیل میں جب یہ لشکر پہنچا عراق کی چالیس ہزار فوج جو امریکہ نے بنائی تھی دو فوجیں بہت ظلیل اور رسوہ ہوئی دنیا میں ایک امریکہ نے جو افغانستان میں فوج بنائی تھی ان کو وردیاں پہنائیں ان کے ہیلمٹ لگائیں ان کے جیب اتنی ان کی لباس نہیں تھا جتنے جیب ان کے بڑے بڑے لگائی ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کیا کہ آتھیار لٹکائی ہوئے تاکہ خوف پھیلے دہشر یہ فوج کدھر گئی طالبان کے مقابلے میں ان کا جو کمانڈر انچیف تھا وہ کئی دن قابل ائرپورٹ پہ بیٹھا روتا رہا امریکیوں کے پاؤں پڑتا رہا کہ مجھے لے کے جائیں امریکہ ابھی امریکہ میں گیا ہے کسی بینک چوکی دار ہے وہاں پر گارڈ ہے وہاں پر جو امریکہ نے ادھر کمانڈر انچیف لگایا تھا دوسری زلیل ہوئی فوج اراک کی فوج زلیل ہوئی موسیل میں چالیس ہزار امریکی تربیت یافتہ فوج تھی اراک کی جو اراک قیادت نے مذہبی اور قومی قیادت نے مل کر امریکہ کے ذریعے ملک بنانے کی کوشش کی اور امریکہ کو کہا فوج بنائے اس نے فوج بنائی چالیس ہزار فوج تمام اسلحہ ٹینک توپیں انہوں نے بنائی اس قسم کے لشکر جلال جس کی دھاک اتنی تھی دیکھ کے بھاگ جاتے تھے پروفیشنل فوجیں بھاگ جاتی تھی اس کو اس جرنیل نے ناکو چننے چکوائے اس لشکر کو بھی تارو مار کیا اور ان کے بنانے والوں کو بھی زلیل اور رسوا کیا آج کیوں بے پھرے ہوئے امریکہ ایران کے خلاف شہید سلمانی کو کیوں شہید کیا اس لیے کہ شہید سلمانی نے زلیل کیا امریکہ کو شیطان کو اتنا زلیل شہید سلمانی نے کیا اتنا کسی نے بھی نہیں کیا تبی بات ہے شہید کے مطالق شیطان کا کینہ تھا اور اس نے وہ نکالا خب وہ کام کیا تھا جو شہید سلمانی نے کیا وہ یہی تھا اسبرو و صابرو جہاں استقامت کم پڑ گئی ہے جہاں توانائی کم پڑ گئی ہے وہاں پہنچ جاؤ یمن میں کم پڑ گئی ہے پس پہنچ جاؤ فلسطین میں کم پڑ گئی ہے پہنچ جاؤ لبنان میں کم پڑ گئی ہے مومنین ضعیف ہو گئے فوراں پہنچ جاؤ وہاں پر مسابرہ کرو اور عراق میں کم پڑ گئی ہے وہاں پہنچ جاؤ ان کو تقویت دو ورنہ حرم اور ہر چیز برباد ہو جائے گی اور جہاں جہاں بھی استقامت کمزور پڑے وہاں پر پہنچ جاؤ دوسرا یہ مسابرہ ہے قرآنی مسابرہ یہ ہے جس کو آپ کہتے ہو مداخلت قرآن اس کو واجب کہتا ہے مسابرہ کرو مدد کو پہنچ آج کیا افریقی ممالک میں پاکستان کی فوج نہیں ہے موجود ہے پاکستانیوں کو پتا نہیں ہوگا لیکن موجود ہے جہاں جہاں اقوام متحدہ کا مشن ہے جن ملکوں کے اندر وہاں کی امنیت میں کمی ہے جیسے سومالیا ہے ایتھوپیا ہے یوگینڈا ہے اور متعدد ممالک گانا ہے بہت سارے ممالک ہیں افریقی جہاں پر اقوام متحدہ کی فوج میں سب سے زیادہ نفری پاکستان کی ہے اقوام متحدہ کہے کسی کمزور قوم کا ساتھ دینا ہے وہ قانون ہے اور قرآن کہے کسی ضعیف کا ساتھ دینا ہے یہ جرم ہے قرآن کہے کشمیر کا ساتھ دو قرآن کہے فلسطین کا ساتھ دو قرآن کہے یمن کا ساتھ دو یہ جرم ہو جاتا ہے یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے اسی طرح مرابطہ دفاع کے لیے رابطہ ضروری ہے لیکن دفاع سے پہلے تشکیل امت کے لیے تشکیل حکومت کے لیے و تشکیل ریاست کے لیے مرابطہ بنیاد ہے کہ اس مرابطہ کو واجب قرآن نے قرار دیا ہے آپس میں مرتبط ہوں گے اور اس مرابطہ کا وسی میدان ہے صرف ایک یا دو موضوع کے اندر منحصر نہیں ہے رباط الخیل ان سرحدی چوکیوں کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک نظام بنا ہوا ہے حفاظت کا مرتبط نظام بنا ہوا ہے اس نظام کو حاکم شرعی نے یا امیر لشکر شرعی نے اسلامی لشکر کے امیر نے سرحدی چوکیاں بنای محافظ کھڑے کی ہیں ان کو گوڑے وسائل دی ہیں اور ان کا ایک نظام مربوط دفاعی نظام بنایا اس کو رباط الخیل کہتے ہیں لیکن سورہ اعلی امران میں دفاعی چوکیاں بنانے کا حکم نہیں ہے مرابطہ امت یا ایوہ اللہ دینا آمنو ایمانی سماج ایمانی معاشرے کا مرابطہ یعنی تشکیل امت کا حکم ہے اس مرابطے کے ذریعے سے آپ اپس میں ایک نظام واحد بنو پھر اس نظام واحد کے آگے ہے وہ استقامت سے بنے گا اور وہ تقوی سے بنے گا حفاظت سے بنے گا خدا ون تبارک پتہ اللہ ہمیں ان قرآنی حقائق قرآنی ہدایت قرآنی دین اور قرآنی احکام کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور پروردگار ہمیں اس پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق ان آیت فرمائے انشاءاللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عطینا کالکونسر فصل لربکا وانحر انہا شانی کا ہوا الابدر اللہ سلیہ عمد وآلی محمد اللہ سلیہ عمد وآلی محمد اللہ سلیہ 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 آیت